ہماری طرف تو کہتے ہیں پکڑنا ہے بات ایک ہی ہے ہماری طرف کہتے ہیں روزہ توڑنا ہے ہماری طرف کہتے ہیں روزہ کھلنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک سیدنا محمد وعنی علی محمد سب سے پہلے تو آپ کے بہت شکریہ خان صاحب کا کیس چل رہا ہے میرے ہوں چل رہی ہے سائفر کیس میں کیس کے حوالے سے تو زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ سب جیوڈیس ہے اور اس پہ بھی آرگومنٹس بھی چل رہے ہیں صرف اتنا کہوں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے جس شخص نے پاکستان کی غیرت پہ سٹینڈ لیا اور ان طاقتوں کو بتایا کہ پاکستان کون ہے اور پاکستانیت کیا ہوتی ہے اور اس سوچ کی اکاسی کی جس سوچ کی کہ اکاس راڈیازم محمد علی جناہ تھے جس سوچ کی بنیاد پہ نہیں کی بنیاد میں پاکستان بنا تھا پاکستان نے ظلم کو نہیں کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ ساتھ سمندر پار تاجے برطانیہ کی غلامی خبول نہیں ہے بلکہ پاکستان یا مسلمانوں کی سرزمین کے مسلمانوں کا حکم اللہ کی مرضی سے چلے گا اس کی پہداش میں براند خان صاحب جن میں کوئی بات نہیں ہمیشہ جو ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں تو تقریف سے گزرنا پڑتا ہے ہم نے بھی تھوڑی سی گزاری کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس دائے ہاتھ جس میں ہمیشہ پاکستان کا گھرنا ہوتا تھا اس میں کبھی انتڑی لگی گی انشاءاللہ یہ انتہان گزر جائے گا میں قوم کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ نکلیں گے اور کل جس طرح ایک بار پھر قوم نکلی ہے میں پشاور تھا کچھ دوست پنڈی اسلامباد کچھ بجاب کے مقلب شہروں میں کچھ لاہور میں کچھ کراچی میں کچھ بلوجستان میں ہر جگہ لوگ نکلیں میں ان کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں خان صاحب کی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے اس طرح آپ لوگ نکلیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پرامن رہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جند ہمارے بیچ ہوں گے لیکن یہ جو ظلم ہوا ہے اس کے کوئی مثال نہیں ہے کیونکہ قوم نے مکل کے ووٹ ڈالا ہے جو بات میرے موسی اللہ نے نکلوائی تھی نو اپریل کی رات کہ دو تہائی سے عمران خان آئیں گے تو عمران خان صاحب تو دو تہائی نہیں تین چوتھائی سے آگئے ہیں ایک سو اٹھتر سیٹے عمران خان صاحب کی ہیں اور سترہ سیٹے نون کی ہیں جس میں نہ میاں صاحب کی کوئی سیٹ ہے نہ شہباز صاحب کی نہ مریم بی بی کیونکہ وہ تین اپنی سیٹیں آر چکے ہیں لیکن ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے آج کی بات میں آخری نکتہ یہ رکھوں گا کہ کیا زبردستی کسی کو بٹھا کے اس کو قانون کی اور آئین کی نظر میں لجیٹمیسی اس کی آئینی حصیت کیا وہ ہو جاتی ہے اگر ایسا ہوتا تو عیوب خان صاحب دس سال رہے زیاء الحق صاحب گیارہ سال رہے اور مشرف صاحب اب سارے ان میں سے کوئی دنیا میں نہیں وہ بھی نو دس سال وہ بھی رہے کیا آج کوئی ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے کیا آئین نے کب ان کو لجیٹمیسی دی تالے آزما کو کبھی لجیٹمیسی نہیں ملتی چاہے وہ سیاسی نباس میں ہو یا غیر سیاسی یہ جو اس وقت آئے ہیں یہ غیر سیاسی تالے آزما یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ منڈیٹ واپس لے کے رہیں گے عدالتوں میں بھی جنگ رہیں گے لڑیں گے انشاءاللہ عدالتی جنگ روڈوں پہ پرومید اتجاج اور پارلیمنٹ کے اندر اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے تو کوئی ریل پکچر کے بتا دیں کب تک وہ بہار ہوں گے عوام روزانہ یہ دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کب تک بہار ہوں گے کوئی ریل پکچر بتائیں لیکن کبھی امید اپنی توڑنی نہیں چاہیے ہم اپنے ہر فرم پر اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی جتجاہت کر رہے ہیں ہمارے مقڑا اپنی کوشش کر رہے ہیں کب نکلیں گے وہ تو اوپر والے کو بتا ہے لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ جل نکلیں گے کیونکہ زیادہ دیر وہ قوم کے امت کے لیڈر کو اندر رکھے اور یہ بوجھ برداشت کر نہیں سکتے سر جی بتائیے گا موسن نکوی کو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو قابینہ میں شامل کیا جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ رہے ہیں نگران اور ان کو چیئرمن سینٹ کی سیٹ بھی دینے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا جا رہے ہیں کیا کہیں گے سر دیکھیں ہماری طرف سے یہ اپنے پسندیدہ ڈانلل لوگ آ کے بٹھا دیں دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہم کیسے ڈرتے بڑھتے کوئی نہیں ہم پولٹیکل ورکر ہیں اور ہم کھڑے ہیں لیکن اس طرح سے اگر آپ نے کیر ٹیکرز کو لا کے یہ عہدے دینے ہیں تو ہمارا تو کوئی نہیں جاتا جو تھوڑا بہت شرم پردہ رہ گیا وہ بھی چلا جائے گا کیونکہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے سر آپ کے پاس کیا اپشن ہے آخری آپ وزارت سر جی ہار گئے ہیں وزیراعظم کے الیکشن سدر کا ہار گئے ہیں ڈپٹیز سپریڈنٹ سارے اب کیا اپشن ہے آپ کا پی ٹی آئی کے پاس کیا اپشن ہے کسی میں ایڈ کر لیجئے سر کسی میں ایڈ کر لیجئے کہ مفاہمت کی بات آپ نے کیجئے عمران خان صاحب نے بھی شاید آپ کو جیل سے یہ میسج دیا تھا کہ مفاہمت کی طرف معاملات جانے چاہیے ایک تو یہ بتائیے کہ وہ معاملات کہاں تک پہنچے اور مفاہمت ایکچولی کس سے ہو رہی ہے اگر سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہو رہی جن سے عمران خان صاحب کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کے مطابق وہ چور ہیں ان کے مطابق پیسہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں تو ان سے تو نہیں ہو سکتی خصوصاً تیم پارٹیوں سے مفاہمت truth and reconciliation کی بات خان صاحب نے کی ہے reconciliation تب ہوگی جب truth پہ عمل ہوگا جب سچائی پہ عمل ہوگا جب سچ سامنے آئے گا اس کے بات آگے بڑھے گی یہ بتایا جائے قوم کو کہ نو مئی کو اصل میں کیا ہوا طریقاً صاف تو پرامل جماعتیں ہم تو ڈیمان کرتے ہیں کہ نو مئی کو اصل میں کیا ہوا لیکن نو مئی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ضرور ہے لیکن سولہ دسمبر 1971 سے اہم نہیں ہے وہ سانحہ بھی قوم برداشت کر گئی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نو مئی سے اب آگے بڑھیں نو مئی میں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو اب اسیر ہیں ان کو چھوڑا ہے ان کو باہر نکالیں وہ بھی اس قوم کے بچے ہیں نو مئی سے آگے بڑھیں ملک کو آگے لے جائیں عمران خان صاحب کو باہر نکالیں ان پر غلط کیسز بنے ہوئے ہیں ہم تو عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں لیکن وہ غلط کیسز واپس لیے جانے چاہیے ہیں لیکن نو مئی میں جس نے غلط کام کیا ہے اس نے کیا ہے لیکن وہ طریقہ انصاف کی پارٹی کی پالیسی نہ کبھی تھی نہ ہے ہم پورا مند لوگ ہیں لیکن یہ کہ صرف نو مئی کی بات لے کے اور ہم تاقیامت لوگوں کو جیلوں میں رکھیں گے ان کے ساتھ ظلم کریں گے اور ملک کے سیاسی نظام کو آگے نہیں جانے دیں گے لیکن ہمارے ہی ادارے ہیں جن جگہوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں ہمارا ہی نقصان ہے آپ کا بھی نقصان ہے لیکن وہ کس نے کیا ہم بھی کہتے ہیں اس کی انیویسٹیگیشن ہو کیونکہ عمران خان صاحب نے خود یہ فرمایا تھا کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے تو اس پہ تو کوئی دو راہی نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو آگے جانا چاہیے عمران خان صاحب کو باہر نکالیں اصل منڈیٹ واپس ہو اور اس وزیراعظم ہاؤس میں کیا آپ کا دل یہ نہیں کہتا یہاں پہ وہ آدمی بیٹھے جس کے ساتھ پچیس کروڑ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں یا یہاں پہ جیلی منڈیٹ والے بٹھائے جائیں